لیکن جو ان کا مندر تھا وہ جھوٹا تھا وہ بارشیں آئیں وہ گیرا ان کا بگوان جو تھا وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کو کس نے بتایا کہ وہاں پہ بارشیں آئیں ان کا مندر دوب گیا اور بہگوان جی بہ گئے دیکھیں ویڈیوز دیکھیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئیں ہیں دبائی میں ہم نے خود ویڈیوز دیکھیں ہیں اتنی بارش ہے یہ پورا دبائی ڈیوبا ہے راستے پر یورپ جا رہا ہے آگے چل کے خون کھرابا ہے یدہ کلیش دوستو بات ہو رہی تھی United Kingdom کی جہاں پر مسلمانوں کے خلاف میں کافی زیادہ وہاں پر ابھی ہنسا ہو رہی ہے اور وہاں کے جو اس کو لے کر پاکستان میں ڈسکسن ہو رہی تھی اور ڈسکسن ہوتے ہوتے ہی بات آ جاتی ہے دوبائی کے مندر پر دوبائی میں ایک جب مندر بنا اس کے بعد میں وہاں پر بہت جوردار بارش ہوئی اور اس بارش کے پانی میں جو مندر بنا تھا وہ بارش کے پانی میں بہ کے چلا گیا ایسا پاکستانیوں کا کہنا ہے تو دوستو آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے کہ اس پاکستانی کا کیا کہنا ہے اور تو اور دوستو یہ لوگ اتنا تک بولنا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو لوگ ان کا ویڈیو ات کرے ان کا بائیکوٹ کرنا چاہیے تو دوستو چلیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم سعودیہ ریبیا کی بات کریں ہم قطر کی بات کریں ہم اران راک کی بات کریں خاص کر ہم یو اے کی بات کریں آپ کو پتہ کتنی بڑی تعداد میں ہر سال مسلمان جو ہیں پاکستانی ہمارے بہن بھائی یو اے ہی جاتے ہیں یو اے جانا چاہتے ہوں کہ اچھے روزگار کے سلسلے میں لیکن ویزا نہیں مل رہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں وہ مسلمان آتے ہیں پاکستان ہی آتے ہیں ان لیگل ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں لہٰذا ہم نے اب ان کو اپنے ملک میں نہیں آنے دینا یہی بات ہے نا یہی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگر ہم اچھے کام کریں وہ جب آپ سو بندے میں سے ایک کام بڑا برا کرے گا نا تو اس نیڈیوینے بندوں کی نیکیوں کو نہیں دیکھا جائے گا وہ اسے ایک بندے کی برائی کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو کافروں کے لیے یا دبائی میں بھی زیادہ تر آپ دیکھیں تو کمیونٹی کافر کمیونٹی زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوئے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی مسلمان غلط ہے ایسی بات نہیں ہے تو ان کو اس چیز میں نظر سانی کرنے چاہیے کہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں انڈیا سے لوگ آتے ہیں ضرور آتے ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یو اے کے اندر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر مہدی نے پچھلے جنہوں نے ایک بندیر کا عفت اتا کیا ہے انڈیا کے ساتھ اب یو اے کے تعلقات دیکھ لیں آپ سعودی عربیہ کے ساتھ دیکھ لیں آپ اران اران کے ساتھ دیکھ لیں کہ سب مسلم ممالک ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھ لیں ایسا مسلم کنٹری وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ بات ہے کہ یو году یہ وہ نہیں ہے وہ چاہیے انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں یہ دنیا میں یہ نہیںصلمان ہیں تو دوسری قنٹری مسلمان ہے تو اس کے ساتھ وہ اچھے تعلقات ہوں گے یہ نہیں ہے جو اچھا بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اچھا چلتے ہیں اب انڈیا یوی کے ساتھ اچھا بزنس کر رہے ۔ تو وہ مندر بنا سو جلدی اور بہگوان جی بے گے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں دبائی میں ہم نے خود ویڈیو دیکھی ہیں اتنی بار شہید پورا دبائی ڈیوب ہے اس وجہ سے دبائی ہے کہ وہ کافر کمیوٹیز کو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں وہ ان کو بزنس کر رہے ہیں ادھر آ کے زیادہ جو کافر ہیں تو اس وجہ سے ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے دبائی پہ میرا معنی یہ ہے آج چودہ آگست ہے پاکستان کا یومِ ازادی ہم تمام پاکستانیوں کو کو مل کر یہ اہد کرنا چاہیے کہ اگر یہ ممالک ہمارا بائیک آٹ کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں ان کا بائیک آٹ کرنا چاہیے ہماری لیبر جو ہے وہاں جاتی ہے ان کی خدمت کرتی ہے اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان لیگل ایکٹیویٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پہلے پاکستان ان کا بین کرے نا یہاں جانا چھوڑ دیں پاکستان اگر ان کے ساتھ بین کرتا ہے ان کے ساتھ سارا تلقات ختم کرتا ہے تو ہمارے بزنس فلوپ ہوتے ہیں اب کوک ایجنسی ہے وہ بند ہوتی ہے ہم سب سے پہلے تو ہماری زمہ در یہ ہے کہ ہم بائیک بوٹر نہ یوز کریں گوھر میں پاکستان کی بوٹر ہے نیکس کولا پاکستان کی بوٹر ہم وہ یوز کریں ہم وہ یوز نہیں کرتے ہم یوز کرتے ہیں تو بائیر کی چیزی یوز کرتے ہیں ہم پورٹ چیزوں کو پیوٹی دیتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں آیا کہ وہ چیز اچھی نہ بھی ہو تو ہمیں یہ برینڈ کی چیز ہے کیا برینڈ؟ پاکستان میں برینڈ نہیں ہے پاکستان میں ہر چیز برینڈ ہے لیکن ہر بندی کی کوشش یہاں پہ یہی ہے کہ روزگار نہیں ہے یہاں پہ چیزیں ان کے چیزوں کی مطبق نہیں دی جاتی تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ بزنس کرنا ہمیں پیوٹی لگتی ہے ہمیں باہر جانا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے چار پیسے چیک کر رہے ہوں گے تو پاکستان میں ہم آگے کوئی بزنس سیٹ کریں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں برداشت کرنا پڑے گا اگر یوکے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے یو اے پاکستان کے ویزاز بین کر رہا ہے سعودیہ ریبیا ہماری گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بیکاریوں کو ہمارے ملک میں بھیجنا چھوڑے تو پھر ہمیں بغیرتوں کی طرح میں کہوں گی سو کال بغیرتوں کی طرح ہمیں پھر یہ سب بغیرتی یہ زلط برداشت کرنی پڑے گی اگر ہم ان کنٹریز کا بائیکارٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ زلط ہم نے اپنے ماتھوں پر خود لکھی ہے یہ آپ اور میں بات کر سکتے ہیں چھوٹے لیول پر یہ حکومتوں کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری عوام پر کیا اثر ہو رہا ہے تو ہم تو چھوٹے لیول پر بات کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹے سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر بات کر سکتے ہیں شاید ہماری بات ان تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا اس بندے کی آپ سوچ دیکھی ہے اس بندے نے کہا کہ پوری دنیا میں اسلام نافیس ہو جائے گا دیکھو یوکے میں یا دوبائی میں یا کہیں پر بھی خاص کر کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کا بیوہار کیوں ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں دیکھو پاکستان کے لوگوں کی بہت سارے ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں خاص کر کے یوکے میں آپ لوگ دیکھو گے کہ یہ کوئی چیٹنگ ایپ ہے آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا جتنے بھی پاکستانی ہے میں ان لوگوں کو ایک بات میں بولنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ انگریجیو کی ایک چال ہے دیکھئے یونائٹڈ کینگڈم ایک ٹائم تھا کہ پوری دنیا پر اپنا سمراجیاستھاپیت کیا ہوا تھا اور جب دوسرے دیسوں کے لگ جب لنڈن جاتے ہیں کمانے کے لیے یا اپنا کیریئر بنانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے تو وہ منع نہیں کرتا ہے اب وہاں پر لگ بگ مسلم کمیونیٹی لگ بگ 8 سے 10% ہو گئی ہے اس کو لے کر وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر کے جو لستانی گوڑا ہے جو ایک ٹائم پر ہم لوگوں پر راج کیا کرتا تھا اب ان لوگوں نے ایک ڈیٹنگ ایپ بنائی ہے جس پر خاص کر کے چیٹنگ کوئی اور کرتا ہے لیکن چیٹ میں بہت سارے خاص کر کے پاکستان کے لڑکے فس جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہندوستانی لڑکے بھی فسے ہیں اور ہندو لڑکے بھی اس میں فسے ہیں جب اس کو ملنے کے لیے یا ڈیٹنگ کے لیے جب بلائے جاتا ہے تو وہاں پر گوڑے پکر لیتے ہیں پکرنے کے بعد میں اس پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم 14 سال کی ایک مائنر لڑکی کے ساتھ میں تم نے چیٹنگ کی اسے فورس کیا اسے ملنے کے لیے ڈیٹنگ کے لیے بلائے اس طرح کی بہت سارے ایسے کیسے سوڑے آپ ٹویٹر پر ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور دوسری گلتی آپ لوگوں کی میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ جہاں بھی جاتے ہو تو اپنا جو کلچر ہے آپ لوگوں کا جو کلچر ہے وہ آپ لوگ جا کر وہاں تھوپنا چاہتے ہو دیکھو بھائی حقیقت ہے جو اس کو ہمیسا بولنا چاہیے یوکے میں مائک پر اجان بند ہے تو وہاں پر وہاں کی گورنمنٹ ہے وہاں کی نیام ہے تو آپ لوگوں کو اس کے انسار رہنا چاہیے وہاں نماج پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برمینگن یا لیورپول بہت سارے ایسے سیٹیز ہیں وہاں پر لوگ روڈ پر نماج پڑھتے ہیں خاص کر کے برمینگم میں تو پورے کی پوری مطلب وہاں پر مسلم میجورٹی ہے جہاں پر ہندوستانی مسلمان پاکستانی مسلمان سارے وہاں پر اکٹھے مل کے رہتے ہیں تو اس طرح کی پابندی نہیں ہے میں نے بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کے خاص کر کے مسلم کمیونٹی جو کہ پاکستان کے نہیں دوسرے کسی دیس کے ہیں اپنے گلے میں مائک جھولا کر کسی چوڑائے پہ جا کر وہاں پر اجان دیتے ہیں تو اکس آتے ہیں کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گروپ تھے جو کسی چوڑائے پر یوکے میں سڑیا لاغو کرنے کے لیے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے تو دیکھئے بھائی جس کا دیس ہے آپ دوسرے دیس میں گئے ہو تو اس دیس کے کانون کے انوشار اگر آپ لوگ نہیں رہو گے تو بھائی گصہ تو جاہیر وہاں کے لوگوں کا پھوٹے گا اور وہی گصہ ابھی پھوٹا ہے وہی ابھی لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں جہاں جتنے بھی ریپیوجیز ہیں ان کے کیمپ پر حملہ ہو رہے ہیں ان کے چکڑ میں ہمارے بھارت کے مسلمان ان میں پیس رہے ہیں ان کے بھی گھروں پہ پتھر باجی کی جا رہی ہے کیرلا کے رہنے والے ایک مسلمان ان نے مسلم فیملی ہے جو کہ انہوں نے ٹویٹر پہ ویڈیوز شیئر کیا کہ ان کے گھر کے سیسے بالکنیس میں پتھر مارے گئے توڑ دیئے گئے تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اگر اپنی مانسکتہ کو نہیں چینج کروگے جیسا دیس ویسا بھیس اگر نہیں اپنا ہوگے تو اس طرح کی ساری دنیا میں ہوگی کسی کو بلیم کر کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ نے کہا کہ جو ہمیں کرتے ہیں یا ہمارے خلاف ساجز کرتے ہیں ان کو بیکوٹ کر دینا چاہیے جیسا ہی دوبائی ہے دوبائی آپ لوگوں کی حرکتوں سے پرسان ہو کر آپ لوگوں کو بیکوٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ دوبائی کو بیکوٹ کر کے نقصان آپ لوگوں کا ہے دوبائی کا ایک پیسے کا نقصان نہیں ہے دوبائی کو چاہیے لیور کینکی اس کے پاس میں کام ہے وہ پاکستان کو بلیک لیسٹ میں ڈال کر کسی دوسرے دیش سے ورکر مانگا کر اپنا کام کر دے گا اس سے نقصان ہوگا پاکستان کا اس سے نقصان ہوگا جو پاکستان کے گڑی باوام ہے ان کو اگر یہی کام اگر عجت سے آپ لوگوں کو کرنا ہے تو جو مانسکتہ ہے آپ لوگوں کی اس کو پہلے چینج کرنا پڑے گا اور جو دوبائی ہے وہاں کے جو رول ہے وہاں پہ جا کر ایک سب یا منوسیٰ کے طرح آپ لوگ رہو گے تو آپ لوگوں کو بھی عجت ملے گا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے گا کومنٹ کر کے ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں اوریجنل ویڈیو کا لنک ہے ڈسکرپسن میں تو جائیے گا ان کو بھی سپورٹ کیجئے گا جائے جائے بھارت